بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوں عباد رکھے آمین سمہ آمین آج جی سنڈے ہے اور سنڈے کا دن آپ کو پتہ ہے بہت ہی ریلیکسڈے ہوتا ہے پورے ہفتے کی اتنی سف ٹف روٹین کے بعد ایک دن ہوتا ہے جو ہم سب سکون کرتے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی صبح لیٹ اٹھے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر سو گئے کہ وہ تو زدگی کا حصہ ہے نا اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے نا اور بس نماز پران پڑھی اور پھر سو گئے چائے وغیرہ پی کے پھر اٹھے تھے ہم لوگ دس کیارہ بجی قریب بس پھر میڈ آئی کپڑے وغیرہ دھوئے کام ہوا ہے گھر کا اور بچوں نے اچھ پر معاش کی تھی حلوہ پوری کی تو وہ میدہ وغیرہ میں نے گوندا جب کام کرنے سے پہرے پھر گھر کے سوائے وغیرہ جب ہو گئی اس کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کر دیا پوریوں کو تلنا اور ماشاءاللہ 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 بہت اچھا ناشتہ بن گیا تھا سنڈے کا دن بچوں کے لئے بہت اچھا ہو گیا کیونکہ صبح صبح ان کی پسند کا ناشتہ مل گیا آج کا دن ویسے بھی میں نے خوب بھی ریلیکس کیا کافی دنوں بعد بلکہ میرے خواہد فرس ٹائم یہ ہے اسے ہوئے کہ میں نے سنڈے فول ریلیکس کیا صرف ناشتہ بنایا تھا گھر میں لانچ تو پھر آج بچوں کا موٹ تھا کچھ اور کھانے کا ایسے ہی کہتے گھر میں کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کچھ آپ ماما باہر سے منگوا دیں بس پھر انہوں نے آرڈر کر کے کھانا منگوا لیا تھا گھر میں اور برحال یہ ہے کہ ناشتہ بہت اچھا ہو گیا تھا ویسے بھی کہتے ہیں ناشتہ آپ کو بات چھاؤں والا کرنا چاہیے پوڑیاں کو دیکھ کے نا مجھے اس ٹائم پھر بوک لگ رہی ہے اور بہت ہی مزہدار سن آج میں نے نا ایسے کیا تھا کہ بڑی بڑی لچیاں ٹائپ ملتان ہیں نا یہاں پہ نا پوڑیاں نہیں یہاں پہ لچیاں بنتی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کا نام ہوتا ہے لچیاں خاص تو پہ شبرات کے موقع پہ بہت ہوتی ہیں ہلوے کے ساتھ تو بس آج میں نے بھی ویسے چھوٹ چھوٹی پوڑیاں نہیں بنائی تھی بس لاسٹ میں ایک پیڑا بچا تھا تو وہی چھوٹی پوڑی تھی ورنہ ساری جو ہے نا یہ لچیاں میں نے بنائی تھی اور بنائی بھی نان سٹک پین کے اندر تھی کڑھائی کے اندر نہیں بنائی تھی کیونکہ میرا پرپس یہ تھا یہ کڑھائی کے اندر نا بہت زیادہ یوز ہو جاتا ہے اور پھر باقی جو بچا ہوا تھا نا اس کے اندر میں نے مال پوڑے بنائے تھے مال پوڑوں کی ریسپی بہت ہی سمپل صرف میدہ اور چینی اسے پانی کے ساتھ اچھی طرح گھول کے مکس کر لیا تھا اور فرائی کر لیا تھا آپ یقین کریں پورے بزار والے مال پوڑے بنے تھے بس اس کے اندر میں نے جو تھوڑی سی چینجنگ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پانی کو میں نے بہت کم یوز کیا تھا نہ ہونے کے برابر دودھ ملائی والا دودھ وہ زیادہ ڈال دیا تھا اس سے فلیور بہت ہی مزے آپ کو پتہ آ جاتا ہے میرے سب تاتھ کہتے ہیں بزار والے تو صرف میدہ اور چینی کھول دیتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں ہم نے تو گھر میں بنانا ہے نا تو ملائی بھی ساتھ ایٹ کر دی تھے مال پوڑے بڑے مزدار بنے تھے پل بزار والا فلیور آر تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تیسٹی بنے تھے اور بس یہ ناشتہ جی ریڈی ہو گیا مال پوڑے بناتی جائی تھی مجھے اصل میں نا یہ میں بناتی ہوں اس کے پینکیک ٹائپ یہ والے میں فرس ٹائم بنا رہی تھی تو اچھے بن گئے تو اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی دوبارہ سے کیونکہ آج تو میں ٹرائی بیس پہ بنا رہی تھی کیسے بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے بہت ہی تیز تھی خستہ اور مجھے تو پورا بزار والا فلیور آیا تھا اور کہتے ہیں ویسے بچوں کو آپ کو ایسے طاقت کی چیزیں کھلانی چاہیے جو میٹھے بھی ہوں اور اس طائب کی گھر کی ویسے چیزیں بنی ہوئی بہت لذیذ ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی یمی یمی بنے تھے اور بہت جلدی بن گیا تھا ناشتہ مجھے امید تھی تھوڑا ٹائم لگے گا آدھے گھنٹے کے اندھے گھنٹے کے اندر پوریاں پراتوں سے بھی جلدی بنتی ہیں پوراٹے پھر بھی کچھ ٹائم لیتے ہیں مگر پوریاں تو فٹا فٹ بن گئی تھی اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ شکریہ سب نے کھائیں تعریف کی بچے بس جب ماں کے لئے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ بچے کھا لیں خوشی خوشی اور تعریف کر لیں اور یہ جی ناشتہ ریڈی ہو گیا وہ سمیہ ہوا تھا کہ میں حلوہ بنانا بھول گئی تھی پھر بچوں نے کہا نہیں مال پوریاں کافی ہیں میٹھا اتنا آپ پھر کسی اور دن حلوہ بنا لیجے گا کیونکہ بچوں کو بوک لگ رہی تھی میں پوریاں پہلے بناتی تھی اور بس یہ ناشتہ صبح صبح کا اس کے بعد پھر لنچ کی تیاری میں نے کی نہیں تھی آج پتہ نہیں کیوں بہت ہی لیزی لیزی ہوئے تھا کیونکہ سنڈے پورا تھا دل چاہ رہا تھا کہ بس آج میٹھ سے کپڑے بھی کافی سارے تھے وہ دھلوا لیے کام بھی ہو گیا اور یہ جناب گڑوالے چاول تھے یہ میں نے بنائے تھے مزیدار سے میرا بڑا دل چاہ رہا تھا گڑوالے چاول کھانے کو اصل میں ایک دن پہلے بنائے تھے بوائل چاول اور دال تو وہ پھر میں بچے ہوئے سے میں نے گڑوالے چاول بنا لی اور یہ بس کھانا ٹیسٹی پلس ساتھ یہ اس سے منگوا لیا تھا اور بیٹا لے آیا تھا جا کے بچے ہوں بس اور ساتھ ان کی بریانی بڑی ٹیسٹی ہے دو ٹائپ کی بریانی ہے ایک ہے سادھا بریانی مثالے کے بغیر بوٹیوں کے بغیر وہ بھی بہت ٹیسٹی ہے مگر یہ پوری سندھ والی بریانی ہے بہت لذیذ ہوتی ہے بس یہ دو پلیٹیں منگوا لی تھیں اور یہ دو پلیٹیں ماشاءاللہ اتنی ہو جاتے ہیں کہ پوری دو ڈشیں بن جائیں آپ کی اور بس یہی سمپل سا لنچ ہو گیا تھا سمپل تو نہیں برحال پھر بھی یہ ہے کہ بچوں نے سنڈے انجوائے کر لیا یہ شام کو پھر میں دو دن پہرے میں نے منیسو گئی تھی میں نے آپ سے شیئر کیا تو ابھی ان کی شاپ کی اپننگ نہیں ہوئی تھی جیسٹ وہ سیٹ کر رہے تھے آج ان کی پروپر اپننگ ہوئی تھی اور یہ ان کے سپیکرز وغیرہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ بہت زبدست ہیں بس ان کی چیزیں بہت اچھی ہیں میں نے یوز کیا مجھے بہت اچھی لگی ہیں اور بس آج میں نے پھر تھوڑے سی شاپنگ کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مزے کی بات ہے آج وہاں پہ اتنے ولوگرز آئے ہوئے تھے ملتان کے کہ بڑا مجھے اچھا لگا نا یہ بھی ولوگر تھی اور بہت سارے ولوگرز آئے ہوئے تھے بس میں ملی نہیں میرے بڑا پشتہ آئی کہ مجھے ملنا چاہیے تھا سب سے گف شپ کرنی چاہیے تھے سب بہت اچھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بس ہم لوگ جلدی میں تھے مجھے یہ تھا کہ شاپنگ کر لوں تھوڑی سی ویڈیو سیٹ کر لوں اور میں انہیں دیکھ رہی تھی وہ لوگ اپنے ولوگ سیٹ کر رہے تھے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اچھا ہے ایسی جگہ پہ جائیں تھوڑا سا ذہن چینج ہو جاتا ہے آپ کا انجوائے کر آتے ہیں سارے دن کی روٹین میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے منیسو آج لاف دے تھا ان کی سیل کا اور اصل آپننگ بھی آج ہوئی تھی ٹھیک ہے نا جو اصل ان کی آپننگ تھی وہ بھی آج تھی تو ہم نے تھوڑی سی شاپنگ آج بھی کی ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کروں سب سے پہلے جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ ہے یہ میک اپ برش فانڈیشن برش بہت ہی زبدست ہے اس کو میں انبوکسنگ کروں گی آپ کے سامنے اس کی یہ جی میرا فانڈیشن برش میرا بڑا دل سائے سے لینے کا میرے پاس ہیں کافی سارے برشز مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنے بھی میک اپ برشز ہوں دل کرتا ہے اور لے لے انسان بہت اچھے زبدست ہے سوفت سوفت اور یہ ہو گیا ایک برش اور یہ ایک اور برش یہ ہاں ایسے کھلے گا یہ بھی بہت سوفت ہے بہت زبدست یہ پاودر برش اور وہ ہے فانڈیشن برش مجھے بہت زیادہ دل چارا تھا انہیں لینے کا اور مل گئے دو برشز اور یہ ملی جی رنگ موبائل کے ساتھ بہت زبدست ہیں کی چیزیں بہت اچھے ہیں منیسو کی بہت بیسٹ چیزیں ہیں اور یہ جو اصل چیز پاور بینک یہ بھی ضرورت تھی لینے کی یہ بھی آپ کے سامنے ان باکسنگ ہو رہی ہے اس کی یہ اس کی جو ہے وائر اور ان نے کہا پوری رات تیلے آپ نے سے چارج کرنا اور پھر آن کرنا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے پاور بینک ڈیزائننگ بھی خوبصورت ہے اس کی اس میں کلر تھے اور میرا بیٹے نے مجھے یہ دکھایا تو میرا بس یہ ہی لے لیا مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا یہ سب چارج کروں گی اور پھر آپ سے شیئر کروں گی کہ کیا سب لگ تو سہی رہا ہے اور سب سے اثر چیز مائی فیوریٹ کہ میں نے ابھی پہلے ابھی ایک منٹ پہلے سے میں نے دیکھا چیک کیا ان باکسنگ اس کی یہ میری فیوریٹ اور مزے کی پرفیرم دیکھیں کتنی خوبصورت بوٹل ہے بوٹل دیکھیں بہترین اور فرگرنس بہت ہی غضب کی ہے چلیں جی الحمدلللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ایکنی اچھی شاپنگ ہو گئی اور دعا میں یاد رکھی گا میں چین کو لائک کریں سبسکرائب کریں کلک دا بیل بٹن اللہ حافظ